دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام کرنے کے لیے سارا سمر بنت سید عرفان کو کہ وہ یہاں آئے اور تقریر پیش کرے جس کا بہت ہی بہترین عنوان ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا جس کے بغیر آج زندگی عجیرن بن چکی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل نہیں تو آدمی نہیں لہٰذا سن لیجئے کہ تقریر جس کا عنوان ہی موبائل فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا دیکھ لیجئے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول القریم اما بعد موبائل فون ایک ایسا آلہ ہے جو سات سمندہ دور بیٹھے اپنے عزیز وقالب کی دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے صدر علی وقار کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا کتنے رشتوں کو جڑایا لیکن صدر علی وقار اسی آلہ نے کتنے خانداروں کے چراغ گل کر دیئے اسی آلہ نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں بہن بھائی بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے اسی آلہ نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف ہوتے مگر موبائل فون نے شرافت اور تمیس پر سے پشت رال دیا یہاں تک کہ اس کی گھنٹیا کھانا اے کعبہ اور مزید نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سنائی دیتی ہے صدر علی وقار ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم کھانا اے کعبہ کی زیارت کریں مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل فون نکال کر سیلفیاں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں صدر علی وقار ہماری نوجوان نسل دن رات موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہی ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج غبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی جی ہاں وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمنڈے ڈالنی تھی مگر آج وہ ستاروں پر کمنڈے ڈالنے کے بجائے کسی اور ستاروں پر کمنڈے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر موبائل فون نہ ہوتا تو ہماری نوجوان نسل تیزی سے اس جانب نہ دور نہیں ہوتی جہاں مگری بھی ضرائع پہوچ چکی ہے ہم اندے تقلیر میں اپنے اقدار کو بھول چکے انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا کسی نے خالد بن والی جیسا شمشیر زن بننا تھا کسی نے عمر فاروق جیسا منصف بننا تھا کسی نے عثمان گنیدہ شرشن مہیا کا پیگر بننا تھا تو کسی نے اللہ میں قبال جیسا مفقل بننا تھا مگر آج وہ موبائل فون پہ کچھا بدام جیسے گانے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو انہی میں سے کوئی ابوالکلام آزاد بنتا کوئی ٹیپو سلطان جن نوجوانوں کا اچھا نساب تعلیم دینی تھی انہیں موبائل فون کے لئے ٹیسٹ موڈل دیے جا رہے ہیں اگر اسی نفسہ نفسی کے دور میں ہم موبائل فون جیسے آلے کو ایک ترف رکھ کر اپنے رشتداروں سے بات چیت کریں تو ہمیں احساس ہوں گا کہ یہ وقت کتنی خوبصورتی سے گزرتا ہوں وما توفق الا باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ